میرا ایم این اے کی سیٹیں ہیں جو ہاری ہوئی لوگوں کو ہم نے جتوایا ہے لوگوں کی ستر ستر ہزار کی لیڈ کو ہم نے ان کی شکست میں بدلایا ہے اور آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کے جیلی موریں لگا رہے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں اپنے تمام ریٹرننگ آفیسر سے جو میرے ماتہت کام کر رہے تھے جو بیچارے رو رہے تھے جب میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کام غلط کام کریں اور وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے میں نے اس ملک کے یا اس ڈیویئن کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے مجھے راولپنڈی کے کچھری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف ایسی چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے کمیشنر راولپنڈی ڈیویزن کا انتقابات میں دھاندی کرانے کا دعویٰ کہا ریٹرننگ افسرانٹ پر دباؤ ڈالا قومی اسمبلی کی تیرہ نشستوں پر جو امیدوار ستر ستر ہزار کی لیڈ سے ہار رہے تھے ان کی شکست کو جیت میں بدلا لیاقت چٹھا نے کہا کہ ان کے ضمیر پر بہت بوجھ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے آج خودکوشی کرنے کا بھی سوچا تھا لیکن پھر عوام کو حقائق بتانے کا فیصلہ کیا وہ انتقابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں عوضے اور سعویس سے استفادے کر خود کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں انہوں نے جو جرم کیا ہے اس پر پنڈی کے کچھری چوک پر انہیں سزائے موت دی جائے کمیشنر راول پنڈی کی پریس کانفرنس کے بعد کمیشنر آفیس کو سیل کر دیا گیا الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں بھی آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ بھی کوئی چوریک الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں بھی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائز بھی دے دیجئے کمیشنر راول پنڈی کے الزامات پر چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا رد عمل سامنے آ گیا کہا الزامات تو کوئی کچھ بھی لگا سکتا ہے الزام لگانا حق ہے مگر اس کے ساتھ ثبوت بھی دینا ہوتا ہے اس طرح تو کوئی ان پر چوری اور قتل کا الزام بھی لگا سکتا ہے کمیشنر راول پنڈی سے پوچھیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہے میڈیا سے گفتگو میں چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کرانے میں ان کا ایک کردار تھا دیا تھا عدالت نے تو آئینی اداروں کے درمیان تصفیح کرایا تھا اور بارہ دن میں تاریخ آ گئی تھی پلیز آئی ریسپیکٹ اینڈ آئی ریکویسٹ ایوریون کہ ہم لوگوں کو سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے ملک کے کتنے کرٹیکل جنگچر سے گزر رہے ہیں اتنی کرٹیکل کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ یہ سب کا نقصان ہو جائے گا اگر کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو پلیز ہولڈ یور ہوسز پلیز خدا کا واسطہ ایک ذمہ داری کا ثبوت دیں آپ نے الزام لگایا ہے آپ ثبوت دیں آپ کوٹ اف لاؤ میں جائیں آپ چیف جسٹس جس کے اوپر الزام لگانے ہیں اس کی عدالت میں جائیں وہاں اور ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم موننزیب کہتی ہے جھوٹ کی مشینری آج کل زیادہ بک رہی ہے الزام لگایا گیا کہ پچاس پچاس ہزار کی لیڈ والے امیدواروں کو ہرایا گیا کمیشنر کے پاس الیکشن نتائج کی تیاری تک رسائی کا اختیار نہیں ہوتا کمیشنر راولپنڈی کو الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے تھا جہاں تین دن نتائج رکے رہے الیکشن کے آٹھ دن بعد کمیشنر کا ضمیر جاگا اور خودکوشی کی کوشش کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کمیشنر راولپنڈی آٹھ دن تک کس سے رابطے میں رہے اور کس سے ملاقاتیں کی یہ پورا ایک گروہ ہے جو ملک میں استحقام لانا ہی نہیں چاہتا کمیشنر راولپنڈی نے جن حلقوں میں دھاندلی کے الزامات لگائے وہاں قومی اسمبلی کی تیرہ اور صوبائی اسمبلی کی ستائیس نشستیں ہیں ان علاقوں میں راولپنڈی، مری، اٹک، جہلم، جکوال، تلاگنگ اور گوجر خان کے علاقے شامل ہیں یہاں قومی اسمبلی کی تیرہ نشستوں میں سے گیارہ میں نون لیگ کے امیدوار کامیاب قرار دیے گئے ایک پر آزاد اور ایک پر پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب قرار دیا گیا صوبائی اسمبلی کی ستائیس میں سے پندرہ نشستوں پر نون لیگ اور گیارہ پر آزاد راکین کامیاب ہوئے کمیشنر راولپنڈی کے بیان پر تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ ترجمان نے کہا کہ کمیشنر راولپنڈی کا دھاندلی کا اعترافی بیان پی ٹی آئی کے موقف کی تائید ہے پی ٹی آئی کی چوری شدہ نشستیں فوری باپس کی جائیں کمیشنر راولپنڈی نے عوام کا منڈیٹ چورانے کی گھرامنی سازش کے کردار بے نقاب کر دیئے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس سمیت تمام ملوے سبسران عوضوں سے فوری مصطافی ہون الیکشن کمیشن کی چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات کی تردید ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے کسی عہددار نے الیکشن نتائج کی تقدیلی کے لیے کمیشنر راولپنڈی کو کبھی ہدایات جاری نہیں کی کسی بھی ڈیویزن کا کمیشنر ڈی آر او آر او یا پریزائیڈنگ آفیسر نہیں ہوتا نہ ہی کمیشنر کا الیکشن کے کنڈکٹ میں براہ راست کردار ہوتا ہے معاملے کی جلد انکوائیری کرائیں گے آپ بارہ سبائی اور چھے قومی سیٹوں کو کی طرف باز میں جائیں پہلے آپ جو ہے وہ لیاقت علی چٹہ صاحب کا جو ہے وہ ذہنی صحت کا تیین ہونا چاہیے ان کو ہسپٹلائز کروایا جائے ان کی ذہنی صحت کا تیین کیا جائے اس کے بعد اگر ان کی ذہنی صحت درست ہے تو ان کو نون لیک پنجاب کے ساتھ راڑا سراولہ کہتے ہیں کہ کمیشنر راول پنڈی ان کے دوستوں میں سے ہیں ان کے ساتھ ذہنی مسئلہ کافی عرصے سے ہیں وہ شاید ذہنی مسئلے پر ٹریٹمنٹ بھی لے رہے تھے خودکوشی کی کوشش کرنے والا ذہنی طور پر تندرست نہیں ہوتا جی اونیوں سے گفتگو میں کہا کہ بارہ سبائی اور چھے قومی سیٹس کی طرف باد میں جائیں پہلے لیاقت علی کی ذہنی صحت کا تعیون ہونا چاہیے اگر ان کی ذہنی صحت ٹھیک ہے تو بطور گواہ لائے آ جائے الزامات کی تحقیقات ہر صورت ہونی چاہیے موسیقی مشن صاحب کے ریٹائرمنٹ ہے دس تاریخ کو یا اٹھارہ تاریخ کو اب یہ ضمیر بارہ گھنٹے کے اندر اندر کیسے جاگ گیا اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحقام کی طرف دکیلنے کی سازش کی جا رہی ہیں اس کا وہ حصہ بنے ہیں یہ بات معمولی نہیں ہے یہ پاکستان کی حد تک نہیں ہے جو میرے علم میں آئی ہے فیملی کے کلوز جو ریلیشن ہے وہ ان کے فارنرز ہیں اور انہیں خود اس بات کو مانا کہ مجھے اوورسیز کی طرف سے سوشل میڈیا کی طرف سے پریشر تھا وہ کیا پریشر تھا کیا آپ کا ضمیر آج دس دن بعد یہ جاگنے میں مجبور ہوا ہے کہ جناب ہم میں نے یہ یہ کروایا ہے آپ تو کروا ہی نہیں سکتے راولپنڈی سے کامیاب نون لیگی امیدوار حنیف وباسی نے کمیشنر راولپنڈی کے الزامات مسترد کر دیے کہا ان کے پاس فارم پینتالیس سنتالیس اٹالیس اور ان انچاس سب موجود ہیں کمیشنر پنڈی کا بیان بھی پاکستان کو عدم استحقام کی طرف دھکیلنے کی عالمی سازش کا حصہ ہے پنڈی میں نون لیگ کے منڈیٹ پر کا ہے مینڈیٹ چیننے نہیں دیں گے یہ بھی کہا کہ کمیشنر راولپنڈی نے کل ہی ان سے ملاقات کر کے الیکشن جیتنے پر مبارک بات بھی دی ہے اس ملاقات کی ویڈیو بھی موجود ہے کمیشنر کا ضمیر اتنی جلدی جا گیا اور کیوں جا گیا وہ حیران ہے نگرہ وزیرالہ پنجاب نے کمیشنر راولپنڈی کے دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا حکم دے دیا موسیل نقمی نے الزامات کی تحقیقات کے لیے آلہ سطح کی کمیشنر تشکیل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کی آزادانہ انکوائری کرائی جائے گی اصل حقائق سامنے لائے جائیں گے تحریک انصاف کے رانوہ حامد خان نے کہا ہے کہ امید ہے مزید لوگوں کا ضمیر جا گے گا حکومتی مشنری کا اہم آدمی دھانلی کا اطراف کر رہا ہے جوڈیشل انکوائری کرائی جائے نون لیگ کی وکٹری سپیچ دیکھیں ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ شکست کھا چکے ہیں علی محمد خان نے کہا کہ کمیشنر راولپنڈی نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں پی ٹی آئی کا منڈیٹ چورایا گیا فارم پینتالیس کچھ اور سینتالیس کچھ اور کہانی سنا رہے تھے الیکشن کمیشن اپنی غلطی درست کرے پی ٹی آئی کو اس کا منڈیٹ واپس دے پی ٹی آئی کی سادہ سا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس از خود نوٹس لیں ٹی بس پارٹی کی شہری رحمان کہتی ہے کمیشنر راولپنڈی کو اپنے الزامات کے ثبوت بھی دینے چاہیے انہوں نے پورے زلے کے الیکشن پر سوال اٹھا دیا ہے سوال تو اٹھتا ہے کہ دس دن بعد کمیشنر راولپنڈی کا ضمیر جاگا بہت بڑے الزامات کی فوری طور پر تحقیقات ہونی چاہیے شرجین بیمن نے کہا کہ الیکشن میں کمیشنر کا کوئی کردار نہیں ہوتا کمیشنر صاحب تب کہاں تھے جب آٹی ایس بٹھائے گئے شازیہ منی نے کہا کہ پولنگ ڈے پر جو کچھ ہوا اس پر پیوس پارٹی کو بھی تشویش ہے ملک میں عدب استحقام نہیں چاہتے حکومت سازی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے نگران وزیر اطلاعات آمیر منی نے کمیشنر راولپنڈی کی دماغی صحت پر سوال اٹھا دیا جیو نیو سے گفتگوں میں کہا کہ ان کے الزامات کے ساتھ دماغی حالت پر بھی تحقیقات ہوں گی تحقیقات ہوں گی کہ کیسے اس دماغی کیفیت کا شخص اتنے اہم عدد تک پہنچا آمیر منی نے یہ بھی کہا کہ جب دھانلی ہو رہی تھی تو تب خودکشی اور پھانسی لینے کا خیال کیوں نہیں آیا شاید کل کے دن میں کمیشنر راولپنڈی کا کسی نے ذہن بنایا ہے جتنی بڑی لیٹ سے ہرانے کے دعوے کمیشنر کر رہے ہیں اتنے مارجن کا الزام تو ہارنے والوں نے بھی نہیں لگایا کمیشنر راولپنڈی کے انکشافات نے مولانا کے تحفظات کی تصدیق کر دی انکشافات دھانلی کی پلاننگ کرنے والوں کے مو پر تماشا ہے رانوما جی ایو آئے حافظ حمدللہ کا کمیشنر راولپنڈی کے استفعہ پر رد عمل تحقیقات کا مطالبہ کہا کہ جب تک سیاست میں مداخلت ہوگی تب تک پاکستان بورانوں کا شکار رہے گا ترجمان جماعت اسلامی قیصر شریف کا کہنا ہے کہ کمیشنر راولپنڈی کے انکشافات جماعت اسلامی کے موقع کی تائید ہیں جماعت اسلامی نے نتائج کو مسترد کر کے چیف ایلیکشن کمیشنر کے استفعہ اور تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا عام انتخابات میں مبینہ دھانلی کے خلاف تحریک انصاف کے کارکنان کا لہور کی جیل روڈ پر پارٹی آفیس کے باہر احتجاج پولیس نے پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کو حراست میں لے لیا سلمان اکرم راجہ سمیت زیر حراست کارکنان کو ناوالوں مقام پر منتقل کر دیا گیا سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے لہور پریس لپ کے باہر سے بھی پی ٹی آئی کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا مبینہ انتخابی دھانلی کے خلاف اسلام آدمے پریس لپ کے باہر پی ٹی آئی ورکرز کا احتجاج ریلی میں شرف زلبروچ شعب شاہین اور عامر بغل شریک احتجاج سے پہلے انتظامیہ نے نیشرف پریس لپ کے باہر کھدائی بھی کر دی تھی کراچی میں الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر کے باہر پی ٹی آئی کا احتجاج ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کا احتجاج جاری گجرہ والا فیصل عباس سرگودہ کرک سکھر دادو اور دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہر ہے پشاور میں بھی تحریک انصاف کا احتجاج تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ علیہ ابین گنڈاپور کی بھی شرکت خطاب میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نکلوائیں گے جو اصلاح نہیں کرے گا وہ قانون کے مطابق سزا کے لیے تیار رہے جس بہن بیٹی کو جائداد میں حق نہیں ملے گا حکومت اس کے لیے جنگ لڑے گی موسیقی عام انتخابات میں مبینہ دھانڈلی کے خلاف ولوچستان میں سیاسی جماعتوں کا احتجاج اور دھرنے جاری کوئٹا میں پی کے میپ نیشنل پارٹی بی این پی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ڈی آر اوفیس کے سامنے گزشتہ ایک ہفتے سے دھرنا احتجاجی جلسے میں تبدیل جلسے سے چار جماعت اتحاد کے قائدین کا خطاب نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر ابدمالک نے کہا کہ بلوچستان میں منصوبے کے تحت قوم پرستوں کو عوام سے دور کیا جا رہا ہے چمن میں این پی کا زلہ کامپلیکس جبکہ پی بی پچاس کلا عبداللہ میں جیو آئی فے کا ڈی سی آفیس کے باہر نوہ روز سے دھرنا نصیر آباد پی بی چودہ کے نتائج کے خلاف پیپلز پارٹی کا احتجاج دسوے روز میں داخل جمہوری وطن پارٹی کا جافر آباد نے ربی کنال کے مقام پر احتجاجی قیم اینے چالیس شمالی وزیرستان میں تحریک انصاف کا احتجاج آٹھ روز سے جاری شارعوں پر ٹریفیکی روانی متاثر مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں مظاہرین کا فارم پینتالیس کے مطابق نتائج جاری کرنے کا مطالبہ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عزبہ بخاری کہتی ہے جب تک بڑے لوگوں سے تعلقات نہ ہوں تو بندہ تحصیل دار بھرتی ہو کر کمیشنر کے عوضے تک نہیں پہنچتا اشتہاری اسلام اقبال سے کمیشنر راولپنڈی کی خفیہ مراقعات کی اطلاع ہے سوشل ویڈیا اور زینی دباؤ کی عدویات کے استعمال کے بعد اس طرح کی پریس کانفرنس تو بند دی ہے تحریک انصاف کے وزارت عزمہ کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب نے کہا ہے کہ پشاور میں ریٹرننگ افسر دی سی اور پولس حلکاروں نے دھانلی کی ہے بعض افسران پر پیسے لینے کے الزامات ہیں ان کا عدالتوں میں تاک خود کریں گے آروں کے پاس جواب نہیں کہ فارم سنتالیس کے نتائج جاری کیسے کیے اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرائیں گے وفاق میں حکومت کون بنائے گا تمام سیاسی جماعتوں کا حکومت بنانے سے انکار آپوزیشن میں بیٹھنے پر اسرار کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ مشاورت سے کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گی یا معاملہ دوبارہ الیکشن کی طرف جائے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوانڈنیشن کمیٹیز کا اجلاس جاری بلوچستان میں نیا وزیر اعلیٰ ہر صورت ایک جیالہ ہی ہوگا آصف زرداری کا دعویٰ صوبے میں حکومت سازی کے لیے بلوچستان کے نو منتخیب ارکین ایسنوی سے مشاورتی اجلاس حکومت سازی کے لیے مختلف آپشنز پر گوھر بلوچستان کے نو منتخیب ایم پی ایز اور سینئر قیادت کی شرکت پیپلز پارٹی بلوچستان نے اتحادی حکومت بنانے کے لیے بات چیت کا افتیار آصف زرداری کو دے دیا پاکستان تحریک انصاف سندھ کے حمایتی آفتہ آزاد امیدواروں کا سنی اتحاد کانسل میں شمولیت کا فیصلہ پی ٹی آئی کے نانوما خورم شیر زمان نے انظام لگایا کہ پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ منتخ برکان کو سنی اتحاد کانسل میں شامل نہیں ہونے دیا جا رہا آزاد امیدواروں کا کسی بھی جماعت میں شامل ہونے کا آج آخری دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ پی اے سٹھاسی کے نومنتخب ایم پی اے پی پرس پارٹی میں شامل پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رکن کی جیت کا نوٹفیکشن جاری نہیں ہوا پرویس کٹک نے اپنی ہی بنائی ہوئی تحریک انصاف پارلیمنٹریانز کی صدارت اور بنیادی میمبرشپ سے استیفہ دے دیا کہا خرابیت صحت کے باعث مصطافی ہو رہے ہیں پارٹی نے استیفہ منظور کر کے محمود خان کو قائم مقام چیئرمن مقرر کر دیا جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے امیر سراج الحق کا استیفہ مسترد کر دیا ترجمان جماعت اسلامی قیسو شریف کا کہنا ہے کہ امیر جماعت دستور کے مطابق اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے قیسو شریف نے کہا کہ انتقابات میں ناکامی امیر جماعت کی وجہ سے نہیں دھانلی کی وجہ سے ہوئی گزشتہ دنوں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے عام انتقابات میں ناکامی پر جماعت اسلامی کی امارت سے استفہ دیا تھا شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ آج کوئی بھی اقتدار کا مستحق نہیں یہ الیکشن ایک ناکام الیکشن ہے جو جتنا کمپرومائز کرے گا وہ حکومت بنالے گا شاہد خاکان عباسی سے سوال ہوا کہ کمپرومائز کس سے کرنا ہوگا جواب دیا کہ فارم سنتالیس سے کمپرومائز کرنا ہوگا فارم پینتالیس اور سنتالیس کا مسئلہ ہے فارم سنتالیس والا جیتا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا کمال ہے کہ فارم سنتالیس پہلے ہی بن گیا تھا یورپی یونین نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے خود سے منصوب بیان کی تردید کر دی اصل پریس ریلیز جاری کر دی ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انزیب نے جالی اور اصلی دونوں بیانات شیئر کر دیئے تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ جالی فارم فارٹی فائف کے بعد پیش خدمت ہے یورپی یونین کا جالی پریس ریلیز جس پر یورپی یونین کو خود تردید کرنا پڑی یورپی یونین اور دنیا کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کتنے بڑے جھوٹے اور جالساز ہیں برطانوی ادارے ڈیفیٹ کو بھی اتوار والے دن پی جی آئے کے جھوٹ پر تردیدی بیان جاری کرنا پڑا تھا جو اپنے سیاسی مفاد کے لیے پاکستان کی عالمی رسوائی کرانے سے بھی باز نہیں آتے بشرا بی بی نے توشہ خانہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی بیریسٹر سلمان سفدر کے ذریعے اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی اپیل میں اتصاب عدالت کا اکتیس جنوری کا آرڈر قلدن قرار دینے کی استعداہ کی گئی بشرا بی بی کی جانت سے دائر اپیل میں ریاست اور نیب کو فریق بنایا گیا ہے اتصاب عدالت نے بشرا بی بی کو چودہ سال قید با مشکت اور سات سو ستاسی ملین روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی مولانا فضل رحمان کے بیٹھے اسعد محمود کے حلقے انہیں تیتالیس میں چھے پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کے لیے وفاقی کابینہ نے فوج تائنات کرنے کی منظوری دے دی آٹھ فروری کو آزاد امیدوار داور خان کنڈی نے ترے سٹھ ہزار پانچ سو چھپن اور اسعد محمود نے با سٹھ ہزار سات سو تیس موٹ حاصل کیے تھے چھے پولنگ اسٹیشنز پر فوجی دستوں کی تعداد اور تائناتی کا مقام الیکشن کمیشن تیہ کرے گا آرٹیکل دو سو بیس اور دو سو پیتالیس کے تحت امن اومان یقینی بنانے کے لیے فوج تائنات کرنے کی منظوری دی گئی پنجاب پولیس نے نامزد وزیرعالہ مریم نواز کو سیکیورٹی فراہم کر دی پولیس ذرائع کے مطابق مریم نواز کو پولیس کے چار سکارڈ اور ٹریفک پولیس کا پائلٹ فراہم کر دیا انہیں دو بلٹ پروف گاڑیاں بھی فراہم کی گئی ہیں سیکیورٹی آئی جی پنجاب کے حکمات پر فراہم کی گئی جاتی عمرہ پر پولیس تائنات کر دی گئی نامزد وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علیہمین گنڈاپور نے پولیس سے پروٹوکول مانگ لیا سینٹر پولیس آفیس نے کہا کہ نامزد وزیرعالہ کو قانون کے مطابق سیکیورٹی دی جائے گی ابتدائی طور پر ایک سکوارڈ دیا جاتا ہے منتقب ہونے کے بعد پروٹوکول کے مطابق سیکیورٹی فراہم کر دی جائے گی علیہمین گنڈاپور نے اپنا ترجیحی ایجنڈا بھی جاری کر دیا کا چادر اور چار دیواری کے مکمل اعترام کو یقینی بنایا جائے گا صحت کارڈ بحال کریں گے خواتین کو مفت خانونی معاملت ملے گی خانون کی حکمرانی یقینی بنائیں گے انتظار کی گھڑیاں ختم ملک میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجنے کو تیار ایچ بیل پی ایس ایل نائن کا آغاز آدھ سے ہوگا افتتاحی میچ دفائی چیمپئن لہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا میچ سے قبل رنگرنگ افتتاحی تقریب ہوگی ملک کے معروف فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے شائقین آتش وازی اور لیزر شو سے بھی لطف اندوز ہوں گے ملک کے سب سے بڑے کرکٹ ایونٹ کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کوچز کی آمد کا سلسلہ جاری ٹیمیں تیاریوں میں مصروف غیر ملکی کھلاڑیوں میں ایلیکس ہیلز، ڈینیل سیمس، ڈیویڈ ویسا ریسی وانڈر جارسن، ٹائمل ملز، تبریز شمسی، مائیکل جارڈن ڈیرن سیمی اور روی بپارہ پاکستان پہنچ گئے اور لاہور قرندس کے کپتان شاہین شاہفیدی کہتے ہیں کہ دو بار پی ایس ایل ٹائٹل جیت چکے ہیں جیت کے سلسلے کو برقیار رکھیں گے وہ ایک سو پینتیس ایک سو چالیس کی سپیڈ سے بولنگ کرتے ہیں ان کا فوکس سوئنگ پر ہوتا ہے اسلامباد یونائٹیٹ کے کپتان شاداب خان نے کہا کہ ان کے پاس چیمپئن پلئرز ہیں اچھا کھیل پیش کریں گے شاہ برادرز میں بہت ٹیلنٹ ہے ان سے بڑی امیدیں ہیں نصیم شاہ انجری سے واپس آ رہے ہیں سبر سے کام لینا ہوگا